اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے سجاد احمد اور آج اس ویڈیو میں میں جس شہر کا ذکر کرنے چاہ رہا ہوں اس شہر کا نام ہے چکوال چکوال پنجاب کا اہم ترین زلہ ہے اور یہ پانچ تحصیلوں پر مشتمل ہیں چکوال میں قومی اسمبلی کے دو حلقے این اے چو سٹھ اور این اے پیسٹھ شامل ہیں اور صوبائی اسمبلی کے چار حلقے ہیں جن میں پی بی ٹوئنٹی وان ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری اور ٹوئنٹی فور شامل ہیں 185 میں زلہ کا درجہ دیا گیا اور اس سے قبل چکوال پنجاب کی کسی دوسرے زلہ کی تحصیل ہوا کرتی تھی بات کرتے ہیں چکوال کی مشہور جگہوں کے بارے میں کلرکہار کلرکہار زلہ چکوال کے شہر چکوال سے پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ہے کلرکہار تخت بابری کلرکہار چیل اور موروں کی خوبصورت اقسام کیلئے مشہور ہے یہ اپنے قدرتی باغات کیلئے بھی مشہور ہے جو کہ رنگ برنگ پھولوں اور پودوں سے بھری ہوئی ہیں کلرکہار جیل سیہوں میں مشہور ہونے کی سب سے اہم وجہ ہے ستہ سمندر سے پندر سو فٹ کی بلندی پر واقعہ یہ جیل آٹھ کلومیٹر گرکبہ پر پھیلی ہوئی ہے مشہور مغل بادشاہ زہیر الدین بابر نے اپنی فوجوں کے ساتھ کلرکہار میں قیام گیا جب وہ اپنی فوج کے ساتھ دہلی پر حملہ کرنے کے لئے قابل سے روانہ ہو رہا تھا تو اپنے قیام کے دوران ایک بڑی چٹان کو کاٹ کر اس کے لئے ایک تخت بنایا گیا تھا جہاں اس نے اپنی فوج کے ساتھ خطاب کیا بعد میں اس تخت کا نام تخت بابری رکھا گیا تھا یہ کلرکہار میں اب بھی موجود ہے اور سیاہوں کی توجہ کا مرگز ہے نیلا وان کلرکہار کی ایک خوبصورت قدرتی آبشار اور چیل ہے جو کلرکہار کے قریب خوشاب روڈ پر واقع ہے نیلا وان کو مقامی طور پر چشمہ آبشفہ بھی کہا جاتا ہے یہ آبشار ہریالی اور قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے سیاہوں کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہے کٹاس راج مندر پاکستان میں پنجاب کی شہر چکوال سے تقریباً چالیس کلومیٹر دور جو حسیدن شاہ کے قریب کٹاس قوم میں واقع ایک قدیم مندر ہے یہ مندر ہندو شاہی دور کا ہے جو چھے سب پندرہ سدھی اسویں کا ہے اور یہ ان کے بگوان شیو کے لئے وقف ہے مندر میں ایک مقدس طلاب ہے ایک کہانی کے مطابق شیو کی بیوی ستی کی موت کے غم میں آنسوں سے طلاب بن گیا تھا جو کہ آج بھی اس جگہ پہ موجود ہے اب بات کرتے ہیں چکوال کی چند مشہور شخصیات کے بارے میں ویسے تو ذلت چکوال میں لاحتداد مشہور شخصیات ہیں لیکن چند ایک کا تذکرہ میں اس ویڈیو میں کرنے جا رہا ہوں پہلے نمبر پر ہے منموہن سنگھ منموہن سنگھ 26 سپتمبر 1932 کو چکوال کے گاؤں میں پیدا ہوئے اور منموہن سنگھ 2004 سے 2014 دا بھارت میں پرائیم نیسٹر کے فرائز بھی سر انجام دے جوکے ہیں کہا جاتا ہے کہ منموہن سنگھ کا بچپن چکوال کی گلیوں میں گزرا اس کے بعد ائر مارشل نور خان ائر مارشل نور خان 3 سٹار ائر آفیسر سیاسدان سپورٹ ایڈنسٹریٹر اور کمانڈر انڈ چیف ائر فوس رہے ائر مارشل نور خان پنجاب کے آوان قبیلے میں پیدا ہوئے اور ان کا بچپن بھی چکوال میں گزرا ان کے بعد آیاز امیر مشہور جرنلسٹ اور کالم نگار آیاز امیر کا تعلق بھی چکوال سے ہے یایہ خان یایہ خان چار فروری انیس سو سترہ کو چکوال میں پیدا ہوئے کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق بختون قبیلے سے تھا یایہ خان پاکستان کے تیسے صدر بھی رہ چکی ہیں اور بھی بہت ساری مشہور شخصیات جو کہ چکوال میں پیدا ہوئی ان میں ہمارے قومی گریکٹر آمر سحیل بھی شامل ہیں چکوال کی آب و ہوا کو مقامی میدانی آب و ہوا سمجھ جاتا ہے گرمی کا موسم اپریل کے مہینے سے شروع ہو کر اکتوبر تک چاری رہتا ہے مئی اور جون سب سے زیادہ گرم مہینے ہیں اور اس موسم میں درجہ حرارت 40 سے 45 ڈگری تک چاپ ہوئیتا ہے سردیوں کا موسم نومبر سے مارچ تک رہتا ہے جنوری سر ترین موسم ہوتا ہے جس کا عوض کم سے کم حرارت دو ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے جون کے آخر میں مونسون کے حالات نمودار ہوتے ہیں اور زیادہ تر بارشیں جولائی، اگسٹ اور سپتمبر میں ہوتی ہیں اور سردیوں میں جنوری، فروری اور مارچ میں بارشیں ہوتی ہیں زیلہ چکوال کے لوگ سادہ ہیں اور زیادہ تر آبادی دیہات میں رہتی ہے چونکہ یہ علاقہ زراد سے مالا مال نہیں ہے اس لیے زیادہ تر لوگ فصلوں کی کاشت کے علاوہ مختلف کاموں میں مشغول ہیں چکوال شہر مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن ہے آزادی سے پہلے برطانوی فوج اور بعد میں افواج پاکستان میں فوجیوں کی ایک بڑی تعداد چکوال سے ہے جس کی وجہ سے اسے شہیدوں اور جنگجیوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے زیلہ چکوال کے بیشتر لوگ بیرون ملک میں بھی مقیم ہیں اور ان میں سے زیادہ تر برطانیہ اور مشرق وستہ میں آباد ہیں زیلہ چکوال میں تیرہ چھوٹے ڈیمز موجود ہیں زیلہ چکوال کو دو اہم سڑکے مواصلات کی سہولت فراہم کرتی ہیں اس کی ایک طرف موڈر وے اور دوسری طرف چیٹی روڈ واقع ہے